اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَن شَكَّتِ السَّبَاؤ فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ كَدْ دِحَانِ فَبِأَيَّ عَلَى رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ صلوات پڑھیں محمد وعالِ محمد صلی علی محمد وعجل تفسیر سور رحمان آیت نمبر سینتیس سے لے کے چالیس سکھ فَإِذَن شَكَّتِ السَّبَاؤ فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ كَدْ دِحَانِ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹ کر گرم تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا فَبِأَيَّ عَلَى رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمَ اِذِن لَا يُسْأَلُوْا اَنزَمْ بِهِ انسوں والا جان پس اس روز نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا نہ ہی کسی جن سے فَبِأَيَّ عَلَى رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے آتے ہیں جی فَيَضَنْ شَكَّتِ السَّمَا وَفَقَانَتْ وَرْدَتَنْ قَدْ دِحَانِ سورہ رحمان کی آیت نمبر سنتیس کی تفسیر اور اٹھتیس کی تفسیر انشکاق سے مراد کسی آمل کے زیر اثر پھٹ جانا ہے یہ فیل انشکت بابِ انفیال سے ہے جو اثر پذیری کے معنی میں آتا ہے دھیان سے مراد گرم تیل دھیان سے مراد گرم تیل ہے وردتن سے مراد سرک پھول ہے یعنی آسمان قیامت کے دن سرک رنگ ہو کر ہڑ جائے گا جب آسمان پھٹے گا تو انسان لکا اللہ تک پہنچے گا اور یہ موہدین کے لئے عظیم نعمت پروردگار ہے تب ہی خداوند عالم نیفہ بیعیے آلہ ربکو ما تُقذبان کا ہے ٹھیک بس یہ عظیم نعمت ہے موہدین کے لئے آسمان کا بھٹ جانا قیامت کے مقدمات میں سے ہے اور قیامت روز جزا ہے اور یہ عظیم نعمت پروردگار ہے سب کے لئے موہدین کے لئے بھی عظیم نعمت کیونکہ لکا اللہ کے حوالے سے اور سب کے لئے بھی کیونکہ روز جزا ہے روز جزا ہے ظالم کو اپنی جزا ملے گی اور عادل کو اپنی جزا ملے گی قیامت کے دن ظالم شخص جہنم کی آگ ہو جائے گا اور مومن شخص روح و ریحان یعنی مواتر ہو جائے گا کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن نے کہا فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر جب قیامت آئے گی اگر وہ مقربین میں سے ہوں گے فَرَوْحُنْ وَرَعِحَانُنْ وَجَنَّتُ النَّعِيمِ تو وہ راحت اور خوشبو ہے اور نعمتوں سے بھرپور جنت ہے یعنی وہ مقرب جو ہے راحت اور خوشبو ہوگا اور نعمتوں سے بھرپور جنت ہوگا دیکھیں جی اسماء لفظ آئے آسمان کی دو اقسام ہیں ظاہری آسمان اور مانوی آسمان یہاں مراد ظاہری آسمان ہے یہاں مورد بحث آیت آیت نمبر سینتیس میں فیضن شکت اس سما یہاں ظاہری آسمان ہے ظاہری آسمان وہ آسمان جہاں سے سب کے لئے ظاہری رزق اترتا ہے اور سب کو ظاہری فوائد حاصل ہوتے ہیں جیسے بارش، برف، سورج اور چاند کے فوائد مانوی آسمان وہ گیبی آسمان جہاں صرف مومنین پہنچ سکتے ہیں مومنین پہنچ سکتے ہیں اور مانوی رزق حاصل کر سکتے ہیں کفار کے لئے اس آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں ٹھیک انہ اللہزین قذبوا بے آیاتنا وستقبروا انہا لا تفتہ لہم ابواب السما سورہ آراف آیت نمبر چالیس بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تقبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کونسا آسمان؟ مانوی آسمان لا تفتہ لہم ابواب السما اور خدا قرآن کریم میں ہی متقین کے لئے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ان کے لئے آسمان کے اگر وہ تقویٰ اکتیار کرتے ہیں ایمان لاتے تو ہم ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول لیتے ہیں یعنی مانوی آسمان کے دروازے امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد شامی شخص نے سوال کیا کہ سوال یہ تھا کم بین السماء والعرض آسمان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے امام نے جواب یہ دیا کہ ظاہری آسمان اور مانوی آسمان دو آسمان ہیں ظاہری آسمان اور مانوی آسمان ظاہری آسمان اتنا دور ہے جتنی انسان کی نظر جاتی اتنا دور ہے یعنی بہت دور ہے جتنا نظر سے دور ہے اتنا ہی دور ہے اور مانوی آسمان اتنا دور ہے جتنا مظلوم دعا کرتا ہے یا بکارتا ہے خداوند عالم اتنا ہی دور ہے جتنی اس کو دعا کا ٹائم لگتا ہے دعا کا وقت ہے وہ ہی اتنا ہی دور ہے یعنی خداوند عالم کا جو آسمان مانوی ہے بہت قریب ہے کس کے لئے مومن کے لئے مظلوم کے لئے ٹھیک دعا کرنے والے کے لئے تب ہی امام نے کہا ظاہری آسمان جتنی نظر جاتی ہے آسمان پر جتنی نظر جاتی ہے اتنا ہی وہ دور ہے اور مانوی آسمان اتنا قریب ہے جتنا مظلوم کو دعا کا وقت لگتا ہے یعنی ایک خالص انسان پوری شرائط کے ساتھ دعا کرے خداوند عالم اسے فوراں قبول کرتا ہے یعنی امانوی آسمان اس کے لئے کھلا ہوا ہے تو امام نے کہا امام سے سوال کیا شامی شخص نے امام نے کہا مانوی آسمان دعوت المظلوم جتنی خالص انسان دعا کرے مظلوم انسان دعا کرے اتنا دور ہے ومد البسر اور ظاہری آسمان جتنی نظر نظر دوری تک پہنچتی ہے اتنا ہی وہ دور ہے کتاب احتجاج لنبر دو صفہ نمبر پندرہ ٹھیک فَإِذَنْ شَكَّتِ السَّمَا پس یہاں سما سے مراد یہاں آسمان سے مراد آسمان سے مراد ظاہری آسمان ہے فَقَانَتْ وَرْدَتًا قَدْ دِحَانِ فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْعَلُوا یوم اِذِنْ سے مراد قیامت ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ خداوند عالم کا حساب اتنا سریعتر ہے کہ کسی جن اور ان سے سوال نہیں ہوگا مراد یہ مراد یہ نہیں کہ سوال اور جواب خدا کا نہیں ہوگا خدا کا حساب اتنا سریعتر ہوگا کہ کسی جن اور ان سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا گناہ کیا تم نے کیا گناہ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جس سے قیامت کے دن سوال نہ ہو چاہے انبیاء علیہ السلام ہو یا ان کی امتیں ہو یا ان کی امتیں ہو سورہ آراف کی آیت نمبر سکس ہے فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ان پیغمبروں سے بھی ضرور سوال کریں گے بس یہاں یہ مراد فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْعَلْ عَنْزَمْ بِهِ انسوں والا جان اس سے مراد یہ نہیں کہ سوال نہیں ہوگا اس سے مراد ہے حساب تیز ہوگا حساب جلد ہوگا ٹھیک فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ان پیغمبروں سے بھی ضرور سوال کریں گے بس یہ سوال ہوگا یہاں سوال کے نہ ہونے سے مراد حساب کی تیزی ہے کہ خدا جلد حساب سریح حساب لینے والا ہے انسان کا کمال یہ ہے کہ آزادی کے ساتھ چیز کا انتخاب کرے اس لیے خداوند عالم نے ہدایت اور کفر کا راستہ اس کے لیے آشکار کیا تاکہ اکل و فطرت و وحی نبوت امامت کے ذریعے صحیح راہ کا انتخاب کرے انسان لیکن اگر انسان نے صحیح راہ کا انتخاب نہیں کیا تو اس وقت بغیر فرصت کے ان کو جہنم رسید کیا جائے گا یہ مراد فوری جیسے سورہ حاقہ بھی اسی کی تفسیر ہے جو فیوم ازن آیت نمبر 49 کی تفسیر ہے دیکھیں اے سورہ حاقہ خضوہ فگلوہ اسے پکڑو اور اسے توق پہنا دو سم الجہیم سلوہ پھر اسے دوزخ میں ڈال دو پھر اسے دوزخ میں ڈال دو یہ سورہ بکرہ آیت نمبر 202 واللہ حسری الحساب یہ ایک ہی معنی میں ہیں یہ ایک ہی کی تفسیر اور تشریح کر رہی ہیں اس آیت سے مراد خدا ان کے حساب و کتاب میں دیر نہیں کرے گا تاکہ فرصت ملے بلکہ وہ ان کا جلد حساب کرے گا کیونکہ خدا ایسا فائل ہے جو حرکت اور آلے کا محتاج نہیں جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فائلن لا بمان الحرقات والعال نحج البلاغہ خطبہ نمبر اول خطبہ نمبر اول خدا ایسا فائل ہے کہ کسی حرکت اور کسی آلے کا محتاج نہیں بس خدا کا حساب زمانے کی نسبت بھی جلدی ہوگا زمانی نہیں ہے خدا کا حساب تاکہ ہر ایک کو کتار میں لگنا پڑے صف میں لگنا پڑے باری کا منتظر ہو ہر کوئی ایسا نہیں ہوگا تاکہ پس جلدی سے مراد کیا ہے زمانی نہیں ہے واللہ سریع الحساب سریع سے مراد زمانی نہیں ہے بلکہ مراد اہل محشر کے حساب میں دیر نہ لگنا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی باری آئے گی بلکہ جب خدا ان کے حساب کا ارادہ کرے گا تو فوراں اس کا حساب ہو جائے گا جس طرح خدا روزی دیتا ہے اسی طرح خدا حساب لے لے گا انما قولنا لشہین ازا اردنا ان نقول لہو کنفا یکون سورہ نحل آیت نمبر چالیس صرف ہمارا قول کسی چیز کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں یہ کہ اس کے لیے اس کے لیے کہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے آیت نمبر انتالیس اس منافعات نہیں رکھتی ان آیات سے جس میں کہا گیا کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن مختلف گروہ ہوں گے بعض لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور بعض لوگ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے تو ان سے سوال نہیں کیا جائے گا اور ان کی زبانوں میں مہرے لگ جائیں گی پھر ان کے آزاؤ جوارے ان کے خلاف گواہی دیں گے بعض لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا کہ سورہ آیت چوبیس ہے سورہ صافات کی انہیں روکو ان سے سوال کیا جائے گا انہیں کھڑا کر دو یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا پھر تیرے رب کی قسم ہے حتماً ان سب سے سوال ہم کریں گے پس یہ اس سوال سے جو حساب و کتاب والا ہے اس سے کوئی تضاد نہیں ہے اس آیت کا آیت نمبر انتالیس کا پس فَيَعُمَا اِذِنْ لَا يُسْعَلُ عَنْزَمْ بِهِ انسوں والا جان حساب بھی ہوگا لیکن سری ہوگا پس دو چیزیں سمجھائیں سوال ہوگا یہاں لَا يُسْعَلُ عَنْزَمْ بِهِ یعنی دیر نہیں لگے گی کوئی باری نہیں آئے گی کوئی زمانی نہیں ہوگی واللہ حسری الحساب آتے ہیں مناسبت سے نکتے کی جانب جناب زہرہ کے حوالے سے جناب آئیشہ فرماتی ہیں مَا رَائِتُ عَهَدًا قَانَ أَشْوَهُ قَلَامًا وَحَدِيثًا مِنْ فَاطِمَةً بِرَسُولِ اللَّهِ میں نے کسی کو کلام کے حد بات کرنے کے شبیح رسولِ خدا سے زیادہ فاطمہ سلام علیہ سے کوئی کسی کو نہیں دیکھا جناب زہرہ کو جناب زہرہ سلام علیہ کو زیادہ میں نے شبیح پایا ہے رسولِ خدا کے حدیث اور کلام کے لحاظ وَقَانَتْ اِزَا دَخْلَتْ عَلَيْهِ وَقَانَتْ اِزَا دَخْلَتْ عَلَيْهِ جو ہی جب بھی وہ داکل ہوتیں رسولِ خدا کے پاس آتیں رَحَبَ بِهَا رَحَبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا فَأَقَذَهَا بِيَدْهَا وَقَبَّلَ يَدْهَا وَأَجْلَسَهَا مِن مجلسِهِ بس رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کیا کرتے تھے وہ یہ تھے جب بھی جنابِ زہرہ یعنی آتیں تو رسولِ خدا اپنی جگہ سے اڑتے وہ توجہ ہوتے اڑتے اپنی جگہ سے ان کے پاس جاتے ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ان کے ہاتھوں کو چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے یہ آمال یہ کام جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے یہ اس لیے نہیں تھا کہ رسولِ خدا کی بیٹی ہیں بلکہ اس لیے تھا کہ وہ سیدتا نسائل عالمین وہ اس عظمت کی عظمت جو ان کی ہے اس وجہ سے رسولِ خدا ان کا اعترام کرتے تھے اگر نہ بہت سارے رشدار تھے جن کے لیے ایسا اعترام رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے یہ عظمت و اعترام خدا بند عالم کی جانت سے تھا کہ خدا نے حکم دیا تھا تب ہی آپ روایات میں دیکھتے ہیں کہ امام علیہ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام تمہیں جنابِ زہرہ کا ہے تو اسے انجام تک پہنچاو ہے علیہ کیونکہ اس کا حکم مجھے جبرائیل نے دیا ہے اور جبرائیل کو خدا بند عالم نے دیا یہ وہ عظمت اور مقام ہے جو جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ کا ہے یہ جو ہم نے جنابِ عائشہ کا قول سنایا مارائی تو اہدن کانا اشوہ کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ اس میں پانچ چیزیں ہیں ایک وقانت ہے جو استمرار پر دلال کرتا ہے یعنی ایک دفعہ نہیں رسولِ خدا ہر دفعہ جب بھی جنابِ زہرہ آئیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے پاس گئے بس یہ ایک دفعہ کا نہیں بلکہ ہمیشہ والا فعل ہے رسولِ خدا کا کانت بتا رہا ہے کام الہیہ عرب میں ایک دفعہ کام الہا ہے کام الہا یعنی کسی کے لئے اٹھنا اپنی جگہ پہ رہنا رہنا اپنی جگہ پہ لیکن اٹھ جانا لیکن کام الہیہ عرب تب کہتے ہیں جب کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کے اس جگہ پہ چلا جائے جہاں وہ مہمان کھڑا ہے بس کام الہیہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے بلکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے وہاں چلے جاتے تھے جہاں جنابِ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کام الہیہ اخ حضبِ ادھہ ایک اور احترام عرب جو ہے جب کسی کا ہاتھ پکڑیں سمجھیں کہ خاص منزلت اور مقام والا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمتوں کے ساتھ جنابِ ظہرہ کے پاس جاتے ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چومتے ہاتھ بھی پکڑتے اخضبِ ادھہ اس کے بعد کیا کرتے وَقَبَّلَ ادھہ اس ہاتھ کو چومتے یہ احترامِ عملی دکھا رہے ہیں کہ امت کو کرنا کیا چاہیے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے اپنی جگہ پہ بٹھاتے اس حالت سے کیا بات سمجھاتی ہے کہ جو رسولِ خدا بولتے ہیں کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں وہ وہی کے مطابق عمرِ الٰہی کے مطابق یہ عمرِ الٰہی ہے عمرِ الٰہی ہے تب ہی جنابِ آلوسی کو پڑھیں آبا جنابِ آلوسی جنابِ زہرہ کی اسمت کے قائل نہیں ہیں لیکن اس کے کلام تو پڑھیں ذرا کہا جو بھی میرے پاس ہے اگر جنابِ زہرہ کے علاوہ ہے تو وہ گمراہی ہے عجب یعنی اس نے ایسا ایسا سمجھا اگرچہ وہ بوکس کی بنا پہ اسمت کا قائل نہیں ہے لیکن کہہ کہہ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ ہے کہ یہ یعنی جو بھی جنابِ زہرہ سے ملے وہ کیا ہوگا صحیح ہوگا حق ہوگا غلط نہیں ہوگا جو بھی جنابِ زہرہ کے علاوہ میرے پاس ہو وہ کیا ہے گمراہی اور کہتے ہیں کہ میں عبدِ حق ہوں خواہشات کا عبد نہیں میں یہ خواہشات سے نہیں بول رہا یہ حق میں بات کر رہا ہوں بس جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر کوئی سمجھے اور اس کے باوجود وہ اسمت کا قائل نہ ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے تو خداوندِ عالم سے دعا ہے کہ ہمیں مقامِ جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آئے اور اسی طرح ہم پہ رکار اور اطاعت میں ہم ہماری اطاعت میں اضافہ ہوتا جائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ اتَّعِي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم